میری انتہائے نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں ہمومن ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما اور پھر ہم غور کرتے ہیں کہ ہمیں نہ تو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کی توفیق مانگتے ہیں پھر ہمیں نماز نہیں پڑھتے ہیں اچھا مسلمان بننے کی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں توفیق عطا فرما توفیق نہیں ملتی ہمیں قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی ہمیں سچ بولنے کی توفیق نہیں ملتی ہمیں ایسا کیوں ہے اس بات کو تھوڑی دیر یہاں ہی روک دی کہ ہم توفیق مانگتے ہمیں توفیق نہیں ملتی میں اپنی ملازمت کرتا ہوں کبھی بھی دعا نہیں مانگتا کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنی جاب پر ہروز جاؤں بغیر توفیق مانگے میں اپنی جاب پر ہروز جاتا ہوں میری دکان ہے میرا کاروبار ہے کبھی دعا نہیں مانگتا میں کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما میں اپنی دکان پر جایا کروں بغیر توفیق مانگے اپنی دکان پر جاتا ہوں میری بہن اور بیٹییں جو گھر میں ہیں کبھی توفیق نہیں مانگتی کہ اے اللہ مجھے بریانی بنانے کے توفیق عطا فرما بغیر توفیق مانگے بریانی بنا لیتی ہیں صبح ناشتہ بھی بناتی ہیں ہیں تو بہت کھانا بھی بنا لیتی ہیں کبھی توفیق نہیں مانگتی کہ اللہ مجھے اچھا سا موبائل عطا فرما بغیر توفیق کے مانگے بہترین موبائل انہیں مل جاتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے کہ ایک چیز میں توفیق مانگ بھی رہا ہوں مجھے مل نہیں رہی اور دوسری کے لیے میں مانگتا بھی نہیں رہی ہوں اور میں مجھے مل رہی ہے اس کی توفیق پہلے تو سمجھ لیجئے کہ توفیق جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس کام کی اجازت دے دی جائے میرے لیے اس کام کو آسان کر دی جائے کیونکہ اس کائنات میں ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا چور جب چوری کرنے جاتا ہے اور چوری کر چکا ہوتا ہے وہ یہ اللہ کی توفیق ہی ہوتی ہے اسے یہ اللہ کی اجازت ہوتی ہے بغیر اللہ کی اجازت کے اس کائنات میں کوئی کام نہیں ہو سکتا اب یہ میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم یہ اجازت کس کام کے لیے مانگ رہے ہیں اس نے فرمایا جس کام کے لیے اجازت مانگو گے وہ میں اجازت دے دھوا تھا اس چور کو توفیق مل گئی وہ اس نے پرمیشن مانگی تھی مل گئی چاپ پر نوکری پر گھر کے کام کاج پر بہن بیٹیوں کے کھانا بنانے پر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اللہ کی اجازت ہوتی ہے میں اس کائنات میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا یہی وہ توفیق ہے جب میں اپنی نیت سے ارادہ کرتا ہوں میرے ذہن میں یہ آیا ہوا ہوتا ہے کہ صبح کے آٹھ بج گئے ہیں نو بجے مجھے اپنی نوکری پر اپنی ملازمت پر اپنی جاپ پر پہنچنا ہے یہ میرے ذہن میں جو آیا ہوا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے انٹینشن ہے میری نیت ہے میری اور اس نیت کو اپنے عمل کے ذریعے میں پورا کرتا ہوں یہ اللہ کی توفیق ہے چاہے میں مو سے کہوں یا نہ کہوں ایک جگہ میں مو سے کہہ رہا ہوں مگر میں اس کا دل میں ارادہ نہیں کرتا خالی مو سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مگر دل میں میرے نہیں ہے میرے ذہن نے سوچا ہی نہیں ہے کہ اس دعا ماننے کے بعد میں وہ عمل اختیار کروں جو مجھے مسلح پر کھڑا کرے یا مجھے مسجد کے دروازے پر لے جائے وہ میں اختیار نہیں کرتا اس لیے مجھے توفیق ملتی بھی نہیں ہے پچھلے بیس سال سے توفیق مانگ رہا ہوں نہیں مل رہی باقی دنیا کے سارے کام کرنے کی توفیق مل رہی ہے مجھے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں مل رہی اس لیے کہ میں نے نیت دینے کی ذہن میں سوچنے کے بعد اپنے عمل کے ذریعے جب میرے ہاتھ اٹھتے ہیں جب میرے پیر اس طرف چل رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے اور یہ اس وقت ملے گی جب میں اپنے ذہن میں ڈیسائیڈ کر رہوں گا یہ کہ مجھے جانا ہے اگر مجھے نہیں جانا تو میں جھوٹ بور رہا ہوں اللہ سے توفیق مانگ رہا ہوں کیونکہ میں نے گاڑی چلانے کی نیت کری فوراں گھر سے نکلا چابی پکڑی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اپنی کار سٹارٹ کی سائیکل پہ چڑ گیا یہ میرے ذہن میں آیا تھا کہ مجھے جاؤپ پر جانا ہے اس کا عملی جامعہ پہنایا میں نے قرآن کھولنے کے لیے میں اللہ سے کہتا تو ہوں عملی جامعہ نہیں پہنا تھا میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں آتا یہ یہ ہے میرے بھائیو توفیق یہ ہے اس توفیق کو اللہ پر مت ڈال دو ہاں اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت اللہ نے کہا کہ پہلے ذہن میں سوچ کس نے کہا یہ میرے خیال کسی پرشن شاعر کا قول ہے کہ کار کن پس تک یا بھر جب بھار کن پہلے سوچ کام کا ارادہ کر اس کام کے لیے قدم اٹھا پھر اپنے رب پر توقع کر نہ میں پیر اٹھا رہا ہوں نہ اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں نہ میرا ارادہ ہے قرآن کھولا نہیں نماز پڑھی نہیں دین پر چلنے کی کوشش کی نہیں کبھی ذہن میں ہی نہیں آیا پھر توفیق کہاں سے ملے گی بھائی کر کے دیکھیں آپ انشاءاللہ تعالی یہ پہلے سوچئے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اے اللہ مجھے توفیق دے پھر اس ذہن میں سوچئے گھڑی پر نگاہ رکھئے کہ ڈیڑھ بجے ازان ہوگی ڈیڑھ بجے میں اپنی دکان سے اٹھ جاؤں گا میری بہن میری بیٹی سوچ لے جیسے ہی ازان کی آواز آئے گی چولے کا شولہ میں کم کر دوں گی یا بند کر دوں گی مسلح بھی چھاؤں گی اور نماز کے لیے کھڑی ہو جاؤں گی یہ ہے اللہ کی توفیق آپ کو جب ملے گی جب اس کے لیے قدم اٹھائیں گے آپ اسی کو ہر نیکی پر ہر بھلائی پر ہر کام کے اوپر خیاس کر لیجئے آپ جس طرح دوسرے دنیاوی کاموں کے لیے اپنے سب کاموں کے لیے پہلے ذہن میں ہمارے آتا ہے ہم کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں مجھے معلوم ہے کہ کسی کاروباری کو کسی بھائی کو مجھے پیسے دینے ہیں میری ذہن میں موجود ہے پینک کی طرف چل کر جاتا ہوں چیک بک ہاتھ میں لیتا ہوں اس پر سائن کرتا ہوں یہ سب اس لیے ہے کہ پہلے میں نے سوچا عمل کے ذریعے خدم اٹھایا میں نے اب اللہ کی پرمیشن ہے یا چیک لکھ اور پیسے نکلوا دے اسی طرح دین پر چلنا میری لیے ممکن ہوگا کوئی عذر نہیں ہوگا اس دن جب اللہ نے کہا کہ میں تو تمہارے نفس میں بھی جانتا ہوں تم نے کیا سوچا تھا یہ بھی مجھے معلوم ہے جب اس دن میں دیکھوں گا کہ میرا سوچا ہوا تھا ہی نہیں اللہ میرے کمپیوٹر کھول کے دکھا دے گا کہ بندے سوچ لے ذرا دیکھ تیرے ذہن یہ رہا تیرا ذہن یہ کمپیوٹر کی سکرین ہے کہیں نہیں لکھا ہوا آرہا کہ تُو نے کبھی سوچا بھی تھا کہ دین پر چلنا میرے لیے آسان کر میرے اللہ میری دعا ہے کہ میرا رب مجھے وہ احساس دے کہ میں اپنے ذہن میں سوچوں کہ میں مسلمان ہوں میری زندگی مسلمان ہوں جیسے ہوں نہیں چاہیے اور جب ہی میں سوچوں گا تو اللہ نے مجھے ہاتھ دیئے ہیں پیر دیئے ہیں اس کے لیے میں قدم اٹھاؤں اللہ کی توفیق انشاءاللہ ضرور ملے گی جب سب کاموں کے لیے دنیا کے لیے دنیا جہاں اس نے ہمیں بھیجا ہے جب اللہ وہاں پر ہمارے سب کام کر رہا ہے تو کیسے ممکن نہیں ہے یہ کہ میں اس کے گھر کی طرف جانے کے لیے اس کی کتاب کھولنے کے لیے سچ بات کہنے کے لیے نیکی اور بھلائی کو نشو نمہ دینے کے لیے کوشش کروں اور نہ کر سکوں ممکن نہیں ہے میرا رب مجھے اور آپ کو توفیق دے اور وہ توفیق جب ملے گی کہ جب میں کوشش کروں گا میرا اللہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ وآخر دعوانا ممانا اور الحمدللہ رب العالمین